اسلام علیکم پیارے دوستوں آج ہم آپ کو جو بات بتانے والے ہیں وہ آپ کے ہوش اڑا کر رد دے گی ابھی کچھ ہی وقت پہلے پیش آنے والا ایک بدکار عورت کا واقعہ جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا بچی کی پیدائش کے وقت ڈاکٹر اور نرسوں کی ڈر سے دوڑے لگ گئی اور کوئی پاس نہیں جا سکا دوستوں ہم جانتے ہیں ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے آپ میں نے بھی یقین نہیں کیا تھا جب تک خود اس ویڈیو کو دیکھ نہیں لیا تھا اسی لیے آخری تک ہماری آج کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہم اس عورت کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والے ہیں جس نے ایک ساتھ تین ساپ کے بچوں کو جنم دے دیا یہ سب کیوں کیسے اور کہاں پر پیش آیا اس کو جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ مزید ایسے ہی حیران کن ویڈیوز آپ ہر روز دیکھتے رہیں تو آئیے دوستوں آج کی اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں پیارے دوستوں یہ درد بھری عبرتناک داستان اسی عورت کی زباہ میں آپ کو سناتا ہوں پیارے دوستوں وہ عورت کہتی ہے کہ میں ایک بدبخت عورت ہوں جس نے ایک خاندان اجاڑا ہے میں اپنا نام بتا نہیں پاؤں گی میٹرک پاس کرنے کے بعد مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے کی عادت ہو گئی میرے ماں بھاپ تو انپڑ تھے ان کو کچھ معلوم نہیں تھا میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی ہمارے محلے کا ہی تھا اس سے ملنا جلنا ہر حد سے گزر گئی یہاں تک کی ممکن ہوتا گناہ کرتی رہی غلط کام کرتی رہی ایک کو چھوڑا تو دوسرے سے دوستی کر لی میری ماں کو ایک دن معلوم ہو گیا تو انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا جس گھر میں میری شادی ہوئی تھی میرا شوہر گریبی کا ستایا ہوا بچپن میں ہی ماں باپ کا سایا نہ رہا ماں نے مصیبتوں سے پالا تھا کبھی لوگوں کے بردن دھو کر تو کبھی لوگوں کے جھوٹے پولش کر کے میرا شوہر بہت سادہ سا انسان تھا وہ زمانے کے فریب نہیں جانتا تھا میری ایک ہی ننط تھی میری اور ننط کی شادی ایک دن کیو کفے سے ہوئی تھی گھر میں سانس شوہر اور ایک میں تھی سانس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا لیکن میں بدبخت آ رہا تھوں میرا شوہر ایٹ اٹھا تھا کبھی سر پر ٹوکری اٹھا تھا وہ مزدور تھا وہ نہ مجھے اچھا کہتا تھا نہ برا اپنے دنیا میں مست رہنے والا انسان تھا اسے شرم آتی تھی مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی شروع شروع میں میرے سامنے بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا اس بات سے آپ اس کی سادگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں میری سانس بھی بڑی بہت اچھی تھی میں اس سے جو بھی کہتی وہ مجھے لا کر دیتی تھی لیکن کیا کرتی میں عادت سے مجبور ایک زلیل ترین عورت تھی مجھے خوشیاں راس ہی کہاں تھی مجھے عزت کہاں قبول تھی میں سر فیلانے والی عورت تھی میں مکار عورت تھی آپ جہاں عورت کو اتنا خوبصورت سمجھتے ہیں نا وہی پر مجھ جیسی بچصورت عورتیں جو آشیانہ جلا کر روتی ہیں میں پارلر بنانا چاہتی تھی میں نے بیوٹی پارلر کا کام کیا ہوا تھا اس نے منع کیا کہ ایسا کام نہیں کروگی لیکن جب اپنے شوہر سے پہلے بات کی تو اس نے کہا بنا لو مجھے کوئی اعتراض نہیں پھر میں نے پارلر بنایا کام چلنے لگا پر میری گندی عادت مجھے مجبور کرنے لگی میں شادش شدہ ہونے کے باوجود بھی باہر مو مارنے لگی شوہر مجھے باہوں میں لے کر کہا تھا تم تھک جاتی ہو چھوڑ دو میں دل ہی دل میں ہستی اور کہتی کہ یہ تھکان تو پھر کسی اور کی وجہ سے ہے میرا ایک دوست تھا جو مجھے رات کو ملنے کی زد کیا کرتا تھا پر میں انکار کر دیتی تھی پھر مجھے اس نے برگلانا شروع کر دیا تو میں اپنے ساس اور شوہر کو نیند کی گولیاں دینے لگی اور وہ سو جاتے اور میں اپنے دوست کے ساتھ گناہ کرتی گندے گندے کام کیا کرتی تھی ساس دل کی مریضہ تھی وہ پہلے سے ہی بیمار تھی شاید ایک دن گولی کا ریاکشن ہوا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر بھی گئی اس کے بعد میں نے سوچا کہ پارلر چھوڑ دوں لیکن گھر میں بیچے نہیں ہونے لگتی شوہر مزدوری کرتا گھر آتا کھانا کھا کر سو جاتا میں اسے نیند کی گولیاں کھلانے لگی اسی دوران دو بار حاملہ ہوئی پریگنٹ ہوئی دونوں بار ابورشن کر آیا میں خوش ہوتی کہ میرا شوہر سویا رہتا ہے مجھے روکتا ٹوکتا نہیں تیسری بار مجھے دیر سے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں اور میں بچوں کو گرا نہ پائے بچے کی پیدائش میں جب دو مہینے باقی تھے اچانک میرا شوہر بیمار ہو گیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو زہر دینے والی اس کی اپنی بیوی ہے ایک دن وہ خون کی الٹیاں کرنے لگا میں اسپتال لے گئی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا شوہر نشا اور کچھ لیتا ہے جو زہر بن چکا ہے اس کے خون میں وہ زہر شامل ہو چکا ہے علاج کے لیے بہت سارے پیسے لگیں گے وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا اس رات کو میری گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا میرا ہاتھ بار بار چوم رہا تھا کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لو مجھے جینا ہے موت کی طرف بڑھ رہا تھا میرا ضمیر زندہ ہو رہا تھا میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اس نے پانی مانگا میں نے گلاس اس کے موں کے ساتھ لگایا وہ بے جان ہو گیا میری باہوں میں دم توڑ دیا مجھے وحشت ہونے لگی خود سے میں نے چیکھنا چلانا شروع کر دیا مجھ سے جب اسے مرنے کی وجہ پوچھی گئی تو میں اتنی بدبخت عورت تھی کہ الٹا الزام لگا دیا کہ وہ نشا کرتا تھا اور سزا یہی ختم نہیں ہوئی پھر میرے بچے کی پیدائش کا وقت آیا مجھے لگا تھا کہ شاید میرا بچہ میرے جینے کا سہارہ ہوگا مگر میں بھول گئی تھی کہ میں نے کسی خوشی اور سہارے کو اپنے لائک نہیں چھوڑا ڈاکٹر نے میرا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا اور جو بچہ پیدا ہوا اس کو دیکھ کر ڈاکٹر اور نرس ڈر کر پیچھے ہٹ گئی چیخنے لگے اور کچھ لوگ تو ڈر کر بھاگ گئے کیونکہ وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ عجیبول خلق تھا اس کی جلد سانپ کی طرح تھی دونوں باجو نہیں تھے ایک بھی ہاتھ نہیں تھا اور تانگ نہیں تھے اور گوھر سے دیکھنے پر ناک کی طرح دیکھتا تھا وہ کچھ ہی دیر زندہ رہ پایا اور مر گیا مگر جس جس نے اس کو دیکھا کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور ڈر کے مارے کامپنے لگا اب میں سب کو کیا بتاتی کہ یہ میرے کن کرموں کی سزا ہے اور مجھے معافی نہیں دی جا رہی ہے میں اپنے بچے کے ساتھ دو لوگوں کی قاتل ہوں مجھ جیسی ظالم بدکار بدنسل عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے وہ عورت بھی لوگوں کے گھر جلا سکتی ہے عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے سینے سے لگانے والے کو برباد کر دیتی ہے جہاں زمانے میں اور بھی لاکھوں دکھ اور درد ہیں وہاں مجھ جیسی عورت اپنی بدبکتی کسی کو موت کی موہ پر بھی سلا سکتی ہے وہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے آدھ بھی یاد مجھے آج بھی یاد آتا ہے جو سامنے کھانا کھانے سے شرم آتا تھا ہاں اب میرا یہاں پارلر نہیں ہے آج میرا کوئی نہیں ہے میں کینسر کے عذاب میں ملویس ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بلڈ کینسر ہے مجھے بہت درد ہوتا ہے میں ایک بند کمرے میں ہوں جہاں کوئی چیخیں نہ سنیں میرا جسم ہڈیوں کی طرح بن چکا ہے موت مانگتی ہوں لیکن موت بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کی سزا دے دی ہے نماز پڑھتی ہوں کہ شاید میں بکش کی جاؤں میں اپنے ان بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں جو بھائی کو بھائی سے دور کر دیتی ہے جو ماں کو بیٹے سے دور کر دیتی ہے جو بوڑھے ساساسوسور کو اولاد سے دور کر دیتی ہے جو گھروں میں تماشا لگائے رکھتی ہے ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ انجام بہت بھیانک اور بہت زیادہ دردناک ہوتا ہے کہ جوانی جب ڈھل جاتی ہے پھر انجام شروع ہونے لگتا ہے سب سننے والے دعا کریں اللہ مجھے ماف کریں وہ عورت جو گیر مردوں میں رہ کر خوش ہوتی ہے ان کی میری زندگی عورت کا نشان ہے خدارہ میری زندگی سے عورت حاصل کریں اور میرا تو وقت گزر چکا ہے لیکن ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے وقت پر دعا کریں پیارے دوستوں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے والا بنا دے اور ہم سب کو صحیح صحیح کام اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمم آمین